دوستو انسانوں کی دنیا سے دور اور ویران اس جنگل میں صرف اور صرف جانوروں کا ہی رات چلتا ہے جو جگہ اس دھرتی کا سب سے ایکسٹریم انوائیمنٹ مانی جاتی ہے جہاں سروائف کرنے کے لیے چھوٹے بڑے سبھی جانوروں کو برابر سٹرگل کرنا پڑتا ہے اس جنگل کا نام ہے دی ایمازون ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل یونیک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا اس جنگل میں ایک بڑی اور خوبصورت وشال ندی بھی ہے جسے ہم ایمازون ریور کے نام سے جانتے ہیں یہ ندی جتنی تو خوبصورت ہے اتنی ڈراؤنی اور بھیانک بھی اس ندی میں اسے کئی امیزنگ کریچرز رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر اچھے اچھوں کی سانسیں اٹک جاتی ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایمازون ریور سے جڑی ہوئی کچھ انتھنی داستان دنیا کا سب سے بڑا اور گھنا جنگل ہونے کے ساتھ ساتھ ایمازون کو ایک رہسے میں جنگل بھی مانا جاتا ہے جہاں آج بھی کہیں رہسے رہسے ہی بنے ہوئے ہیں ہزاروں سالوں سے یہ جنگل لگ بگ ایک ہی طرح سے چلتا آ رہا ہے اور ایمازون ندی اسی طرح سے بہتی آ رہی ہے یہاں پائے جانے والے کریچرز اسی طرح سے سروائف کر رہے ہیں اور یہاں کے پیڑ پودے اسی طرح سے اکتے ہیں اور بڑھتے ہیں پھر نشت ہو جاتے ہیں اور یہ پروسس آج بھی بددستور جاری ہے بھاری بارش میں تیز دھوپ میں اور ڈیپ ڈارٹنس میں ایمازون کے کریچرز نے روائیول کے طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں یہاں کوئی کسی پر ڈیپینڈڈ نہیں ہے کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرتا یہاں صرف اور صرف ہوتا ہے اسٹراغل فور ایکسسٹنس اٹ آف دی ارث ایمازون نہ صرف جانوروں کے لیے ہم انسانوں کے لیے اور اس دھرتی کے لیے کافی انپورٹنٹ مانا جاتا ہے ویسے تو یہ وشال جنگل کا پورا علاقہ اوچے اور گھنے پیڑ پودوں سے ہی گھرا رہتا ہے جو سن لائٹ کو لگ بھگ پوری طرح سے اپنے میں سمیٹ لیتا ہے لیکن انھی پیڑوں کو اس جنگل کا انجن بھی مانا جاتا ہے جو انہیں گروت کرنے کے لیے فیول پروائیڈ کرتا ہے یعنی جس چیز پر ایمازون کی پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے وہ یہ پیڑ ہی ہیں دنیا کے لگ بگ 40% جیو اس جنگل میں پائے جاتے ہیں اس کی وشالتہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ قریب ہر تین دن میں یہاں نئے جیو اور پرجاتی کی کھوج ہوتی ہے جو ابھی بھی جاری ہے امیزنگ بیوٹی آف ایمازون ہزاروں کلومیٹر میں پھیلے اس جنگل میں جہاں ایک اور دنیا کے انوکھے کریچئرز پائے جاتے ہیں وہیں اسے دھرتی پر ایک انوکھا اور خوبصورت جنگل مانا جاتا ہے اگر اس کی خوبصورتی کی بات کی جائے ہزاروں طرح کے پیڑ پودوں سے گھرا ہوا یہ جنگل جتنا یہ خوبصورت ہے اتنا ہی امیزنگ بھی کیونکہ اس ہرے بھرے جنگل کی گود میں پائے جانے والے یہ پیڑ پودے نہ صرف ایمازون کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی کئی معنیوں میں انپورٹنٹ ہے آس نمبر آف کریچئرز وہ یہ اپنی گود میں سمیٹے ہوئے ہیں کل ملا کر کہا جائے اور اس ایکسٹرا آرڈنری انوائیمنٹ میں بھی جیون پوسیبل ہے یہی بہت بڑی بات ہے ساتھ ہی یہاں انوکھے اور انپورٹنٹ کریچئرز کو نیچرل شیلٹر ملتا ہے جو ہزاروں سالوں کے بعد بھی اس دھرتی پر موجود ہے اور ہم انسانوں کی بری نظر سے دور ہیں اور اسے میں ان کے لیے ہس نیچر سے سٹرگل کرنا ہی پروائیول کا ایک بڑا چیلنج ہے ایمازون گفز ٹو آکسیجن ٹو آل ہرتی کے آکسیجن کا لگ بگ تیس پرسنٹ حصہ ہمیں انہی جنگلوں سے ملتا ہے دکشن امریکہ میں یہ جنگل قریب ستر لاکھ ورک کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی یہ برازیل، کولمبیا، پیرو جیسے نو دیشوں میں پھیلا ہوا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ایمازون کا انپورٹنٹس یہاں کی پیڑوں کی وجہ سے ہے یہاں کی ندیوں کو بھی ایمازون کی لائف لائن مانا جاتا ہے جو ہزاروں کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی ہوئی ہیں اب یوں تو اس ریور کی ندیوں کی گنتی دنیا کے سب سے بڑی ندیوں میں کی جاتی ہے لیکن یہاں کچھ سہائک ندیاں بھی ہیں جو نہ صرف ایمازون کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں بلکہ پانی میں پائے جانے والے جیوہ کے لیے بھی ایک سیکیور انوائیمنٹ پروائیٹ کرتی ہے ایمازون کی ندیاں رن فوریسٹ سے ہو کر برازیل کے لو لینڈ سے ہوتے ہوئے ایکلانٹک اوشن کی اور بہتی ہیں اور یہاں لگ بگ ایک ہزار سے بھی زیادہ کیبیوٹریز ریورس ہیں جو آس پاس کے علاقوں کے لیے ڈینیج کا کام کرتی ہیں حالانکہ بعد میں یہ سب آپس میں مل جاتی ہیں اور جا کر اوشن میں مل جاتی ہیں ایمازون کے جنگل کی بات کریں یا پھر ندیوں کی پیر پودوں کے بعد یہ پورا علاقہ دفرنٹ کریچرز سے بھرا ہوا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پائے جانے والے سبی کریچرز قطرناک ہوتے ہیں لیکن یہاں کچھ ایسے جیف بھی پائے جاتے ہیں جو جوائنٹ کہلاتے ہیں یعنی جنگل کے باقی جانوروں کے ساتھ ساتھ یہاں پوچے ٹورسٹ کے لیے بھی قطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر صرف ایمازون کی ندیوں میں پائے جانے والوں جیف کی بات کریں تو ان کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو چلیے آپ کو کچھ ایسے کریچرز کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایمازون ریور میں یا پھر اس کے آس پاس پائے جاتے ہیں اینکونڈا سامپوں کی پرجاتیوں میں خوف پیدا کرنے کیلئے اینکونڈا کا نام ہی کافی ہوتا ہے جو کہ پانی اور جنگل میں ایک طرفہ راج کرتا ہے لگ بگ 20 فیٹ سے بھی زیادہ لمبے اس جائنٹ کریچر کو دنیا میں کسی بھی دوسرے کریچر سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اور اگر ایمازون میں پائے جانے والے سامپوں کی بات کریں تو بے شک ان اینکونڈا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ان کا وزن قریب 300 کلو تک کا ہوتا ہے ایمازون کے جنگل میں پائے جانے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہوتا ہے جو کسی پر بھی حملہ کرنے میں بلکل ہچکچاتا نہیں ہے یہاں تک کہ یہ جیکوار اور کوکوڈرائل اور انسانوں تک کو بھی نہیں چھوڑتا یہ زمین پر شکار کرنے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی کافی تیز رفتار سے تیر سکتا ہے اس کی شکار کو پکڑنے اور جکڑنے کی اسٹیٹیجی بھی بہت چوکانے والی ہے اس لیے ایمازون کے جنگل میں اس سے بڑا کوئی شکاری نہیں ہے اور اگر بات کریں ایمازون کے ریور کی مچھلیوں کی ان میں سب سے خطرناک مچھلی الیکٹرک ایلز ہیں فش پیچیس میں الیکٹرک ایلز کو جتنا خطرناک مانا جاتا ہے اتنا ہی انوکھا بھی کیونکہ الیکٹرک ایل صرف ایک ایسی فش ہے جو اپنے شکار کو پکڑنے یا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے الیکٹرک پاور کا استعمال کرتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک ایڈلٹ الیکٹرک ایل لگ بگ چار سو سے پان سو وولڈ کا الیکٹرک جھٹکہ دے سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایمازون کے بیسک فریش ووٹر میں پائی جانے والی الیکٹرک ایل اپنی خاص ایبلٹی کے کارن نئی بار اپنے سے بڑے آکار کے جیوہ کو بھی فکار بنا لیتی ہے ایمازون کے لگونز یعنی کھاڑی علاقوں میں کیمن کے گروپ دیکھے جا سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں قریب بارہ ہزار کے قریب کیمنز پائے جاتے ہیں دراصل اتنی سنکھیا میں یہ دو وجہ سے ہی اکھٹا ہوتے ہیں پہلا مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے اور دوسرا میٹنگ کے وقت ایمازون ندی کھاڑی اور آس پاس کے علاقوں میں پائے جانے والی کیچرز بھی خطرناک جانوروں میں گنے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ایمازون کے ایک خوبصورت اور خطرناک فروگ کی اس رنگ پر رنگی مینڈک کو دیکھ کر اسے چھونے یا اس کے نسدیک جانے کی گلتی کبھی نہیں کرنی چاہیے یہ گلتی کافی باہر ہی پڑ سکتی ہے ایمازون میں پائے جانے والی یہ کیچر قدرت کے انوکھے جیوہوں میں سے ایک ہے دراصل اس مینڈک کا نام پویزن ڈاٹ فروگ ہے اور اس کے نام سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی زہریلا مینڈک ہے سینٹرل ساؤت امریکہ میں پائے جانے والے ان مینڈکوں کے قریب ایک سو پچھتر پرجاتیاں اب تک ڈھونڈی جا چکی ہیں ان مینڈکوں کا رنگ کافی چمکیلا ہوتا ہے اور اس کا اکار بھی قریب ڈیٹھ سے دو انچ تک کا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے اس گھنے جنگل میں زہریلا کیڑوں کو کھانے کی وجہ سے ہی اس کا شریر زہریلا ہو جاتا ہے جنہیں صرف ٹیچ کرنے سے ہی آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فش پیشس کی ایک اور خطرناک مچھلی ہے اسے پرانہ کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ یہ فلموں میں دیکھے جانے والی پرانہ جیسی تو نہیں لیکن یہ ان سے کچھ کم خطرناک بھی نہیں ہوتی ایمازون ریور پیسے اور ساؤتھ امریکہ کی ندیوں میں پائے جانے والی یہ مچھلی کافی آکرمک طریقے سے حملہ کرتی ہے حالانکہ یہ زیادہ تر ڈیڈ اینیمل انسیکٹ اور پلانٹس کو ہی کھاتی ہے لیکن کئی بار تو یہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیتی ہے نکیلے دانتوں والی جائنٹ فش اپنے شکار کو نوش ڈالتی ہے زیادہ تر گروپس میں ہی رہنا یہ پسند کرتی ہے دراصل ایسا ہی شکاریوں سے بچاف کے لیے کرتی ہیں ایمازون میں پائے جانے والے شوکنگ کریچرز میں اس کا نام بھی شامل ہے حالانکہ کئی دیشوں میں اس مچھلی کو کھایا بھی جاتا ہے ایک اور ریور کریچر فش پیسیس میں بل شاکس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ایمازون ریور کے فریش وارٹر اور سالٹ وارٹر میں پائے جانے والی یہ بل شاک بہت ہی خطرناک مچھلی ہوتی ہے یہ ایسی شاک ہے جو انسانوں پر حملہ کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ بدنام ہے لگ بگ دس سے بارہ فٹ کلمبائی کی یہ جائنٹ فش ایمازون کی ڈینجرس فشیس میں سے ایک ہے جیسا اس کا اپیرینس ہے ٹھیک ویسا ہی اس کا نیچر بھی ہے بہت ایگریسیو یہ اکثر پانی میں تیرنے والے لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے بیسے تو یہ بل شاک چھوٹی مچھلیوں کو ہی کھاتی ہے مگر کئی بار اسے ڈال پرنس اور دوسرے میمرز کو بھی کھاتے دیکھا گیا ہے یعنی ایمازون ریور میں اس جائنٹ کریچر سے بچ کر رہنا بہت ہی مشکل بات ہے تو یہ تھی ایمازون رین فوریسٹ اور ایمازون ریور سے جڑی کچھ اہم جانکاری دوستو آپ کو اس ایمازون کی جانکاری کے بارے میں کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا